اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل ہیلتھ چینل میڈیکل ہیلتھ چینل میں میں آپ کو تمام ایلوپیتک میڈیسن کے بارے میں بتاتا ہوں اس میں تمام ایلوپیتک میڈیسن کے ایفیکٹ اور سائٹ ایفیکٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو رسیب ہو سکتے ہیں آپ کا ویڈیو واج کرنے کا بہت شکریہ آج ہم جس میڈیسن کا ویو کر رہے ہیں یہ میڈیسن آئی ٹی پی آٹو پرائیڈ سامی کمپنی کی میڈیسن ہے آٹو پرائیڈ اس کا سالٹ ہے آٹو پرائیڈ ہائٹرو کروزائل یہ اس کا سالٹ ہوتا ہے آٹو پرائیڈ ہائٹرو کلورائیڈ جو سالٹ ہے بیسیکل یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ میدے کے لیے یہ سالٹ استعمال ہوتا ہے آئی ٹی پی سامی کمپنی کی اچھی میڈیسن ہے یہ سالٹ پایا جاتا ہے یہ میدے کے لیے میدے کی جلن بے حضمی اور جلن اور اس کے بعد کھانا حضم نہ ہونا بوکھ کا کم لگنا اس میں یہ جو آئی ٹی پی یعنی آئی ٹو پرائیٹ جو سالٹ ہوتا ہے یہ بڑا کارامد ہوتا ہے اگر آپ کو بوکھ نہیں لگ رہی آپ کے جو میدے میں جلن رہتی ہے آپ کے پیڑ میں گینس بنی رہتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ بھاری صاحب پیٹ رہتا ہے تو یہ آئی ٹی پی میڈیسن اس کے لیے بڑی کارامد ہے کمپنی نے اسے سلور پیکنگ میں پیک کیا گیا ہے اچھی پیکنگ جو ہے اس کی بنائی گی ہے سلور کرر کی پیکنگ ہے ہر ایک ٹیبلٹ کے اوپر آئی ٹی پی پراپر منشن کیا گیا ہے ہر ایک ٹیبلٹ پر اس کا فارمولا اور ٹیبلٹ کا نام جو ہے وہ منشن کیا گیا ہے تاکہ کسی کو پرابلم نہ ہو سکے یہ آٹو پرائیڈ ٹیبلٹ ہے اچھی ٹیبلٹ ہے اس سے آپ کے جو بھوک لگتی ہے میدہ کی خرابیت یا تضابیت وغیرہ سے آپ کو کھانا نہیں کھانے کو دل نہیں کرتا بھوک کم لگتی ہے جلن ہونے شروع ہو جاتی ہے ہاں زم نہیں ہوتا تو جلن ہونے شروع ہو جاتی ہے تو آٹو پرائیڈ جو ہے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اکثر ریکمینڈ کی جاتی ہے اس میں ڈاکٹر جو 50 ایم جی کی ڈوس دن میں تین مرتبہ لکھتے ہیں یعنی ایک ٹیبلٹ دن میں تین مرتبہ استعمال کی جاتی ہے آئی ٹی پی ٹیبلٹ میں آئی ٹی پی آڈی یعنی 500 ایم جی کی بھی ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کو دو ٹائم ریکمینڈ کیا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے دو ٹائم ریکمینڈ کیا جاتا ہے جن کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے وہ 500 ایم جی کی ٹیبلٹ ریکمینڈ کی جاتی ہے آئی ٹی پی اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے اس کو کھانے سے آپ کو جو ہے آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر زیادہ کھائیں گے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے الٹییں آنے شروع ہو جاتی ہیں الٹییں وغیرہ دست وغیرہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے یہ اس کے سائیڈ افیکٹ میں شامل ہے یہ آئی ٹی پی بیسیکلی ہوتی تو میدے کو ہی سیٹ کرنے کے لیے لیکن اس کا یہ پرابلم ہے کہ یہ زیادہ یوز کرنے سے یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے پسینہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے آئی ٹی پی ٹیبلٹ اچھی کمپنی کی ہے اسامی کمپنی کی ہے لیکن اسے مقصود انداز پر استعمال کرنا چاہیے زیادہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے جوکٹر بھی جو مومن ریکمنٹ کرتے ہیں پانچ سے سات دن زیادہ سے زیادہ دس دن کے لیے یہ ٹیبلٹ کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ اس ٹیبلٹ کو ریکمنٹ نہیں کیا جاتا زیادہ بہت زیادہ پرابلم ہو کسی کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے الٹی وغیرہ نہ آنے کے لیے ٹیبلٹ ریکمنٹ کی جاتی ہے آئی ٹی پی ٹیبلٹ جو ہے بیسیکلی جو یہ ٹیبلٹ ہے اسے پروپر جو پروپر جو ہے ڈاکٹر کے مشورے سے لینا چاہیے اس سے اس کے علاوہ آپ کو اس میڈیسن کو نہیں لینا چاہیے ویڈاوٹ مشورے سے ویڈاوٹ آپ ڈاکٹر کی ڈسکریپشن کے یہ میڈیسن نہ لیں یہ زیادہ بہتر ہو گئے اس سے بہتر ہے اگر کسی کو پرابلم ہے تو میپرازول جو کیپسولز ہوتے ہیں اس نے مختلف کمپنیزم نے مختلف پرینٹ بنائی ہے میپرازول کیپسول وغیرہ لے لیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آئی ٹی پی ٹی بیٹ بہت جو ہے نا بیسلی میپرازول زیادہ اس میں جو ہے کارامت کیا جاتا ہے میپرازول کی بھی میں جو انقریب میپرازول جو ہیں مختلف کمپنیز کے میں ان کی بھی جو ہے ویڈیو تیار کروں گا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میپرازول کی بھی ویڈیو جو ہوگی وہ ایڈ کر کے سینڈ کروں گا جو آٹو پرائیٹ ٹیبلٹ ہے اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابقی استعمال کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکون کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو رسیب ہو شکرے